ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ بہت اچھی ہوں گے اور اپنی صبح کا آغاز آپ نے بہت اچھے طرح کیسے کیا ہوگا جی جناب میری صبح کا آغاز ہوا آج میں نے جب میں اٹھی تو میں نے سوچا کہ آج مجھے بہت سے کام کرنے ہیں جو میں کروں گی سارا دن تو بچوں کو بریکفرست ہے کہ اس کے بعد پھر میں نے کیا سوچا میں نے کہا چلو اب مجھے تھوڑی واشنگ ہے وہ کرلوں میرے ہسپن کے تھوڑ سے کپڑے تھے ان کو واش کرنا تھا وہ میں لے کر آئی وہ وہنے واشنگ ماشین میں ڈالے اور ان کو بس چی سٹ اپ کر دیا کہ چلو بچوں اب آپ اچھی طرح واش ہو جانا اور اتنی در میں میں کچھ اور کام کروں گی ٹھیک ہے تو بچوں میرے نے آج کہا کہ ماما بس ایز ایز ایک نے کون فلکس کھا لیا ایک نے اپنا کہتی ماما میں کھاؤں گی ایک کھاؤں گی اس کو میں نے ایک دے دیا تو اس طرح ان دونوں کے بھی کام ہو گئے میرا بریکفرس کیا ہوتا ہے کہ میں زیادہ تر پانی سبوٹ کے پیتی ہوں اس کے بعد میک اپ چائے پیوں گی اور اس کے ساتھ مجھے گریپس کھانا بہت پسند ہے کوئی گالنی تو سے بھی کرو تو اس کے بعد دیکھیں کتا خوبصورت ویدر ہو رہا ہے میں اپنے لیونگ گریہ میں آئی تو میں نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے تو پھر میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو دوسری سائٹ بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے دیکھیں ویو کتا اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہے کہ یہ ادھر سائٹ ہے میرے ہاؤس کی تو ایکچل میں باہر گئی تھی لیکن کچھ چیزیں تھی جو نہیں لے کے آئی تو پھر میں نے اپنے بھائی سے بولا کہ پلیس مجھے تھوڑی گروسری کر دو تو وہ یہ چھوٹی چیزیں لے کے آیا تو بس پھر کیا تھی پھر ان کو میں نے سوچا چلو میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ میں کون سی شاپنگ کرتی ہوں میں کیا لاتی ہوں تو چلے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ تھا کہ آج یہ بڑی فرمایشت ہے تھی میرے بھائی کی لائدہ سے میرے بچوں کی لائدہ سے اور میرے ہسپن کی لائدہ سے کہ ہم نے یہ کھانا ہے تو میں نے سب کو کہا ٹھیک ہے نو پرابلم میں ہمارے کبراندھی ضرورت نہیں تو پھر یہ ہے کہ بس یہ دیکھیں فروٹس منگواتی ہوں یوگرٹ ہین واش اور یہ سارا سینویچ فلنگ اور برگرز اور چیز اور بریڈ ملک اور آمند منگوائے تھے کیونکہ مجھے زردہ کھانا تھا تو میں نے کہا کہ گھر میں آمند نہیں لے کیا تو وہ پھر آمند بھی آگیا اب یہ ہے کہ کسی دن زردہ بناوں گی تو اگر آپ لوگوں نے زردہ کی ریسپی لے زردہ کھانا ہے تو پلیس کومنٹ بوکس میں بتائیں میں آپ کو بتاؤں گی زردہ کیسے بناتے ہیں سبزی بھی کھا لیے تو بس وہ بنا وہ رکھی تو بس ان کو پھٹا جی اب کیا فریج میں رکھا یہ دیکھے سب منیج کر کے سب چیزیاں سے فریج میں رکھتی تو فریج بھی خوش ہوگی کہ وہاں وہاں مجھے تو تم نے آج بھار ہی دیا تو پھر یہ تھا میرے حزبن کا دل کا رہا تھا تھوڑا سا وہ کہتے کہ لیور کھانا ہے بس میں کیا کرتی اس کو یہ اس کا چکن کا اس کو میں کیا کرتی ہوں ہلکا یہ جس فرائے کیا اس میں بس بلیک پھاپر اور سال ڈالتی ہوں لیکن ایک بات یاد ہی گا سال ڈالے گا کیونکہ اس سے وہ بہت سخت ہو جائے گا جو لیور ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بھائی کی فرما شاہی کہ پلیز میں نے شل جم اور پالک کھانا ہے میں کہ کوئی مسلائی نہیں پراوا میں نے پھر اس کے لئے شل جم پالک بنائے ٹھیک ہے ایسی 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 ریسپیس بس یہ ڈالا وہ ڈالا ایسے کیا ایسے کیا تو چلو جی میرا کھانا ریڈی ٹھیک ہے اب میں نے کہا چلو جی یہ بھی میں اپنے بھائی کیلئے بنا دوں پرشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے تو انیوے اس نے کھایا اس نے بولا کہ بہت اچھا بنائے اور واقعی میں نے بھی ٹیس کیا تو اچھا لگا تھا میں بہت پساند کرتی ہوں تو میں نے کہا چلو تینکیو ساتھ ہی میں نے پھر ان کے لیے روٹی بنا دی میں نے کہا چلو میں ساتھ روٹی بھی بنا لوں تو وہی میرا طریقہ وہی مکھل لانا وہی ہلو بازیس پہ بھی اینڈ پہ وہی ایک دو سپون اس کے دیسی کی کھے ڈالے تو مزا دوبالا کر دیا اچھا تھرڈ والی فرمائشتی میرے بچوں کی ممی میرے ہزبن کی فیوریٹ ہے یہ میں لیم لے کے مگوایا اور ان کے لیے میں نے سپیشل یہ کھڑائی بنائی انہیں بہت پسند ہے اگر آپ کو دلروبہ کھڑائی کی ریسی پی چاہیے تو پلیز فیل فری آسک می تو پھر بس میں نے بچوں کا وہ ہزبن کا کھانا بنا دیا بھائی کو بنا دیا پھر میرے بچوں کا پاسٹا رڈی کیا تو سب نے بہت انجوئے کیا کہتے بہت اچھا کھانا بنائے as usual تو گروہ نہیں کھڑی کیا صحیح گال ہے بس بناو کھاؤ سب کو خوش رکھو خوش رکھو بس اس میں یہ ہے کہ پاسٹا میں تھوڑا ایسا بنائی ہوں وہی جیسے آپ کو بتایا چکن تھوڑا سا فرائے کیا اس میں بھی میں ڈالتی ہوں تھوڑا سا کیا اس کو کہتے ہیں سوئے سوس ڈال دیا تھوڑا سے چلی سوس ڈال دیا ہلکا سا کیونکہ بچوں کے لیے تو بلکو اجسٹر ٹیسٹ کے لیے سول ڈال دیتی ہوں پھر بس ان کو تھوڑا سا کیچپ بھی اس میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں تاکہ بچوں کو وہ ٹیسٹ اچھا لگے بچوں کو کیا میرے ہزبن کو بھی بہت اچھا لگا میرے بھائی کو بھی بہت اچھا لگا مساک جنا میں نے بھی کھا لیا مجھے بھی اچھا لگا تو یہ ہے کہ بس ہشارہ دن میرے ایسے گزر گیا کوکنگ کرتے گھر کے کام کرتے صفائیاں کرتے ادھر کرتے ادھر کرتے بس کرتے کرتے بس میرے دن گزر گیا لیکن خدا کا شکر ہے بہت اچھا گزرا بہت شکر کیا اس کا سارا دن میں کے سارے کام اپنے جگہ پر اچھے ہو گئے ٹھیک ہے پھر کیا تھا ہوش ہی نہیں رہی میں نے کھانا ہی نہیں کھایا انی تھک گئی میں نے کہا میں نے کھانا سب کو دیا ٹائجی اب گھر کیا تو پھر میں نے کہا بس اب نہیں میں کچھ اور کر سکوں گی تو بس آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور دونٹ فرگیت تو پریس بیل آئیکن تو پھر اسے یہ ہے کہ آپ کوئی بھی میری ویڈیو مس نہیں کیا کرو گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھے پاس طرح کتنا اچھا لگ رہا بڑا اچھا بنا تھا یمی بنا تھا تو بس سٹنگ روم میں تھوڑا اس کو ٹائڈی اپ کیا اور یہ دیکھیں یہ ہاف نائن کا ٹائم ہے رات کا لیکن اچھا لگ رہا ہے تو پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور بس اسی طرح میرے ساتھ اپنا ساتھ بنائی رکھیے گا تاکہ میں اپنی یوٹیوب والی فیملی کے ساتھ گروہ کروں تو چلتی ہوں اب سب کو خدا حافظ خوش رہے اور خوش رکھیں بائی بائی